چون تو اب فائنلی آپ کا ایگزام ہو چکا ہے کافیت تک آپ اس تصفری محسوس کر رہے ہوں گے بٹ ستل کافی بچوں کو ایک نئی چلتہ ستا رہی ہوگی اور وہ ہوگی کہ ایک اسپیکٹر کٹ آف کیا رہے گی ہمارا سیلیکشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچے آلریڈی کمنٹ آلہ کی کر چکے ہیں پیپر کو لے کر کے کہ پیپر کا لیول کیا تھا کتنے انہوں نے کیا بچوں کو اپنا اسکور بتانا باقی ہے تو اگر آپ ان میں سے ابھی تک اپنے سکور نہیں بتایا تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور آپ کمنٹ کر کے بتائیں تو اس ویڈیو میں ہم سے ابھی بات کرنے والی ہیں کیا اسپیکٹر کٹ آف رہنے والی ہے کیا کوششن پیپر کا لیول تھا اور کون کون سے فیکٹر ہیں جو اس پہ امپیکٹ ڈالیں گے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے علاوہ سبجیکٹ وائز سیٹس کتنی ہے کہاں کہاں پہ اور انٹرنل ایکسٹرنل وغیرہ کی کٹ آف کیا رہنے والی ہے سبجیکٹ وائز اور ایو میں کیا رہنے والی مین کمپس میں اس کا علاوہ دو ادر کمپس میں وہاں پہ کیا کوششن رہنے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کون کون سے ایسے فیکٹر سے کٹ آف کو امپیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ ان کے لیسے کٹ آف سیدھے اوپر نیچے ہو جاتی اور ایسا بہت بار بڑھا کلیر دیکھنے میں آتا ہے جیسے میں آپ کو ایکزامبل دوں آپ چاہوڑ ڈیوڈی پر سرچ بھی کر سکتے ہو جامیہ کا ایک کوششن پیپر ہوا تھا بیس سی بائل ٹیک کا بیس سی بائل ٹیک اور بائسکن سے ساتھ ساتھ کا ہوتا تھا اور دوزار بیس میں جو اس کی کٹ آف تھی وہ کافیت تک ہائی چھلی گئی تھی کٹ آف اس لیے ہائی چھلی گئی کیونکہ جو کوششن پیپر کا لیول تھا وہ بہت لو ہو گیا تھا بہت ہی آسان کوششن پیپر رکھ دیا تھا دوزار انیس کے مقابلے تو تقریباً پچیس تیس پوائنٹ کا ڈیفرنس آگیا تھا ماس کا ڈیفرنس آگیا تھا جو کی ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کی کٹ آف کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نمبر آف سیٹس جو کی ارموست اسٹائٹی ہوتی ہے کہ یہ فیکٹر آپ کو کچھ خاص نوکسان یا فائدہ نہیں پہنچا تھا لیکن پاکی جو فیکٹرز ہیں ان میں یہ جو سکن فیکٹر ہے پیپر کا لیول یہ بہت اگر کوششن پیپر بہت آسان آجائے تو کٹ آف بہت اوپر جا سکتی ہے اور یہ موڈریٹ رہا تو ارموست ایک آت پوائنٹ کا ڈیفرنس آئے گا ٹھیکی تیس کا جو فیکٹر ہے اس کو دیکھیں نمبر آف سیٹس اپیئرنگ جو کی لگاتار بڑھ رہی ہے فیکٹر جو ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو اس سے کٹ آف کیا ہوتی ہے لگاتار بڑھتی ہے بھر ہی وہ آدھا پوائنٹ بڑھے ایک پوائنٹ بڑھے ایک بات ہے ان دونوں فیکٹرز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مل کر کے ہی کٹ آف کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ نمبر آف سیٹس ہمیشہ بڑھتا ہے آپ نے دیکھا کہ دو جار بیس کے بعد دو جار بیس میں بھی کافی تیز بڑھ رہے ہیں سبھی کورس میں اور میڈیکل کورس میں بہت زیادہ اوکی تو یہ دونوں فیکٹرز آپ کو تنگ کرنے والے ہیں ان کے ویسے ایک دو پوائنٹ کا ڈیفرنس ضرور آنے والا ہے کٹ آف میں ایسا آپ پان سکتے ہیں کیمت لوگوں کا لگاتار سمجھ رہے ہیں آپ بہت سارے باب آپ یہ سوچنے لگے ہیں کہ بھئی اگر بچوں کو اچھے سے پڑھا جا سکتا ہے تو پوپرٹی بھی بیش نہیں پڑھے تو کوئی دکت نہیں ہے پہلے والا کونسپ نہیں رہا کہ بھئی بچہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے پوپرٹی ہے تو سب کچھ ہے اب ویسا نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہیں کیمت سمجھ رہے ہیں انٹرنیٹ لگا تھا اور بڑھ رہا ہے ایورنیس لگا تھا اور بڑھ رہا ہے یہ لوگوں کے بیچ میں تو نمبر اور سمجھ جو ہیں وہ اپیر ہونے جاتا ہے زیادہ اوکی تو یہ سبجیکٹ وائد اسپیکٹر کیا رہنے والی ہے کوششن پیپر کا لیبل آپ کا کیا تھا تو سے پہلے کوششن پیپر کے لیبل کی بات کر لیتے ہیں تو موسٹ اوپ پیپل آپ میں سے جاتا رہے ہیں کہ یہ موڈریٹ تھا آپ لوگ سبھی لوگ اپنے اپنی رائے ضرور دیں اگر یہ موڈریٹ تھا تو موڈریٹ بتائیں اور آپ کے ساتھ اگر یہ ٹپ تھا تو ٹپ بتائیں بہت آسان تہت آسان بتائیں بہت مشکل ہے بہتیور جو ہوتے ہیں ہر ایک سیگمنٹ میں جائے انگریس کیا دو تین چار سوال ایسے لے لو جو آج بھی مشکل تھے میں اس کا بھی ایک دو سوال ایسا تھا جو پریشان کرنے والا تھا پر ایسا تو ہمیشہ ہوتا ہے تو اس کو موڈریٹ ہی کہیں گے پاکی آپ لوگ کا ویو ہے جو ہم یہاں شیئر کر رہے ہیں ہمارا اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈیشن نہیں ہے چلی اب ہم سبجیکٹ وائز کٹ آف کی بات کر لیتے ہیں ایمیومین کمپس میں کہہ ہونے والی ہے تو سب سے بھرے بات کر لیتے ہیں میٹمیٹس کی نمبر آف سیٹس کی اگر بات کریں میٹمیٹس میں چھبیس کافی سیٹس ہیں چھبیس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا نمبر ہے ایمیو کے اندر اور اس کا بریک اپ حالا کہ نہیں پتا کہ آدھر کیمپس میں کتنی ہیں اور ایمیو مین کیمپس میں کتنی ہیں لیکن آل موسٹ یہ مان سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ کے سکسٹی مانس کم سے کم یہاں پہ آ رہے ہیں تب آپ ایج ایکسٹرنل انٹرنل کینڈیٹس سیف ہے اور سکسٹی ایٹ پلس اگر آپ کے مانس ہیں تو آپ ایج ایک ایکسٹرنل کینڈیٹس سیف ہے اگر ہم بات کریں جاہر سی بات ہے یہاں سکسٹی ٹو میں بھی ایک دو پوائنٹ نیچی ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے مین کیمپس میں اوپر ہی رہے گا اور دوسرے کیمپس میں جو ہے وہ نیچی جا سکتا ہے یعنی کہ آپ ایسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سکسٹی بھی ہیں تب بھی آپ امید کر سکتے ہیں کہ ادھر کیمپس میں جو ہے آپ کو ایڈمیشن بل جائے گا لیکن ایو مین کیمپس میں جو سکسٹی ٹو سے نیچے ہونا بہت مشکل پڑا جائے گا ایسے ہی دو تین پوائنٹ یہاں پہ بھی آپ سکسٹی فال پہ اپنا آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں ادھر کیمپس کے لئے ہیں بٹ ایو مین کیمپس میں آپ کا اتنا امید ہے کہ اتنے سے نیچے نہیں جانے والی cut off اوکے اور ہو سکتا چلی جائے بٹ اتنا ہے اگر آپ ہیں تو آپ اپنا آپ کو محسوس کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں فیجیکل سائنسز کی فیجیکل سائنسز میں آپ کے فیسی آجاتے ہیں جو اسکول سبجیکٹ سے انہی سے انہی سے انہی سے انہی سے مطلب ہوتا ہے باقی تو کوئی اور سبجیکٹ سے مطلب ہوتا نہیں ہے تو آپ مان سکتے سکتے ہیں اگر اٹھارہ سیٹس یہاں پہ ہیں نمبر اوک سیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایٹین سیٹس ہیں اگر ہم بات کریں تو یہ امید ہے کہ اگر فیفٹی ایٹ ماس آپ کے ہیں ہمچ فیفٹی ایٹ پلس مگر آپ ہیں تو آپ ایو مین کیمپس میں پا جائیں گے اور اگر آپ کے ماس جا رہے ہیں سکسٹی سیون اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ادھر دین ایو مین کیمپس تو پھر آپ کو دو تین پوائنٹ تک اور رہت مل سکتی آپ امید کر سکتے ہیں اگر اگر ایو مین کیمپس آپ چھوڑنا چاہیں تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں اور سپڑے پر سکی ہے اگر آپ اس کی بات کریں تو یہاں پہ ٹوڑل سیٹس ہوتی ہیں دس جن میں سے چار تو ہوتی ہیں آپ کی مین کیمپس میں اور چھے ہوتی ہیں باقی کمپس میں دونوں کی کمپس میں بلا کر کے اوکے اور اور دس سیٹس ہیں اور اگر ہم کٹ آف کی بات کریں تو آپ ایجا ایٹ اینٹرنل کینڈیٹ یہاں پہ سیف ہیں ایمی کمپس کریں اور اگر ہم بات کریں ایکسٹرنل کینڈیٹس کی تو ایکسٹرنل کینڈیٹس کو یہاں پہ کم سے کم 63 ماس چاہیے ہوں گے اگر بات کرتے ہیں اسلامی کی سٹیڈیز کی تو اسلامی کی سٹیڈیز میں نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں اور اگر ہم پٹ آف کی بات کریں تو یہاں پہ اگر آپ کے ہیں تو آپ کو ایمی کمپس میں مل جائے گا لیکن اگر آپ ایکسٹرنل کینڈیٹ انٹرنل کیلئی ہو گیا ایکسٹرنل ہے تو آپ کو کم سے 58 ماس چاہیے ہوں گے اور اب بات کرتے ہیں بائیو سائنسز کی بائیو سائنسز آئی تنگ سب سے زیادہ ڈیمانڈ پر رہنے والا سب ایک تھا اور یہاں پہ کٹ آف کافی تک ہائی رکھی ہائیس کہ سکتے ہیں آپ ان سب میں سب سے زیادہ کٹ آف یہی پہ ہوتی ہے نمبر آف سیٹس کی اگر ہم بات کریں تو اٹھار سیٹس ہیں اٹھار ایٹین اگر ہم کٹ آف کی بات کریں اگر اگر آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کریے اور اگر آپ ایکسٹرنل کینڈیٹ ہیں تو پھر آپ کو کم سے کم 66 ماس چاہیے ہوں گے اگر آپ بات کرتے ہیں ہوم سائنس کی ہوم سائنسز نمبر آف سیٹس بہت کم ہے چار سیٹ اگر اگر آپ ایکسٹرنل کینڈیٹ آپ کو یہاں پہ کم سے کم ماس لانے ہوں گے 58 بلس اور اگر آپ ہیں ایکسٹرنل کینڈیٹ تو 67 ماس آپ کو چاہیے گے اور نیکس سبجکٹ اگر آپ مارا سبجکٹ ہے جوگرپی جوگرپی میں نمبر آف سیٹس ہو جاتی ہیں ٹوٹل دس اور اگر ایکسٹرنل کینڈیٹ آپ کو یہاں پہ چاہیے گے آل موسٹ 52 ماس پلس اور اگر آپ ایکسٹرنل کینڈیٹ تو آپ کو چاہیے گے 62 ماس اگر ایکسٹرنل کی بات کر لیتے ہیں بہت ساف کرتے ہیں اور ہسٹرنل کی بات کرتے ہیں تو یہ ہسٹرنل کی بات کریں تو یہ ہے 10 اور یہاں پہ اگر ایکسٹرنل کینڈیٹ آپ کو کم سے کم 52 ماس چاہیے ہوں گے اگر ایکسٹرنل کینڈیٹ تو ماملہ اور دکت بڑھا ہے 60 پلس آپ کے ماس ہونے چاہیے دوا کوئی 100 پرسنٹ ایڈمیشن پہلی لیسٹ میں مل جائے گا اگر کسی ویسے ایک دو پوائنٹ نیچے ہے تو ہو سکتا بھی کٹ آف کا بھی ایک دو پوائنٹ نیچے اوپر ہونا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں اور نہیں تو پھر بھی ویٹنگ لیسٹ میں ایڈمیشن ملنے کی چانسز ہوتے ہیں اگر ایک دو پوائنٹ کامل ہے تو بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کامرس کی تو کامرس میں نمبر آف سیٹس اگر ہم بات کریں تو یہ ہوتی ہیں دو توٹی مین کیمپس میں اور باقی چھے ہوتی ہیں ایڈر کیمپس میں اور یہاں پہ آپ کو ایجنٹرن کے انڈیٹ سکس پلس ماس چاہیے ہوں گے اور اگر آپ ایکسٹرنگ ہیں تو آپ کو سکسٹی تو پلس ماس میں ایڈمیشن ہنڈیٹ پرسنٹ مل لیا کون سا سببیکٹ بچا اب بات کرتے ہیں اردو کی اردو میں جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ گیارہ تو مین کیمپس میں اور سولہ ہیں ایڈر کیمپس میں اور یہاں پہ آپ کو جو ماس لگ بگ چاہییں گے وہ چاہییں گے ایڈرنگ کینڈیٹ فیفٹی پلس اور اگر آپ ایکسٹرنگ ہیں تو سکسٹی پلس پرسنگ کی بات کر لیتے ہیں پرسنگ میں صرف دو سیٹس سویلے بل ہیں آپ کے لئے ہیں اور فیفٹی فائی ماس آپ کو ایڈرنگ کینڈیٹ اسپیکٹڈ ہیں کہ آپ کو اتنے پلس میں ہیں اگر آپ فیفٹی فائی پلس میں ہیں تو آپ کو ہنڈر پٹسنگ پہلی لسٹ میں ملنے کی چانسز بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ ہیں ایکسٹرنگل تب تو آپ کو اور دکت بڑھے گی اور یہاں پہ آپ کو سکسٹی ماس پلس چاہییں گے سیوکس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ چار مین کیمپس میں سیٹ ہیں اور تین سیٹ ہوتی ہیں دوسرے گمپس میں اور تیسرے گمپس میں بھی تین سیٹ ہوتی ہیں ٹوٹل ملا کر کے دس سیٹ ہیں یہاں پہ بھی اور اگر ہم بات کریں کٹ آف کی تو سکس ہوں آپ کو پچپن مارکس خفٹی فائی پلس ماس چاہیے ہی ہوں گے اگر آپ سیف محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اور اگر آپ ایکسٹرنگ گھنڈیٹ ہیں تو سکس تی پلس ماس یہاں پہ بھی آپ کے امیر ہے کہ اتنے چاہیے ہیں کی چاہیے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ہنڈی کی تو ہنڈی میں نمبر او سیٹ جو ہیں وہ نو سیٹ تو آپ کی ہیں مین کمپس میں اور دو دو ہیں دونوں کمپس میں تو اس دن سے نو چار تیہرہ سیٹ یہاں پہ ہیں اگر ہم کٹ آف کی بات کریں تو ہنڈی میں سیف آپ کو محسوس کرنا ہوگا پچاس ماس اگر آپ کی ہیں تو اور اگر آپ کے سکس تی ماس ہیں تو ایکسٹرنگ گھنڈیٹ بھی آپ سیف ہیں انگلیس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں انگلیس میں کیا ہے کہ انگلیس میں نمبر او سیٹ اگر ہم بات کریں تو تیہرہ سیٹ تو مین کمپس میں ہیں اور چودہ آدھر کمپس میں ٹوڈرم لاغ کر گئے ہیں ستہائی سیٹ ہیں سیٹ تو کافی سب سے زیادہ سکھے لیے آپ اوورال لیکن یہاں پہ آپ کو کم سہیں 53 ماس چاہیے گے ایس اینٹرنگ کینڈیٹ اور ایکسٹرنگ کینڈیٹ آپ کو سکسٹی پس ماس چاہیے گے اوگے سیٹ کہ جو ہر ہم نے سب کبر کر لی سارے افیکٹر ہم نے آپ کو بتا دی یہ پیپر کو انیلائز کر لیا امید کرتی ہیں کہ یہ کاٹک ہاں بھی ہماری اسپکٹس ہے وہ یہی ہی رہی گی اور ایکچوال کا ڈھبیش کا اسپاس ہی رہی گی تھوڑا بہت افار ہر ایک سببیکٹ میں آئے گا ہی آئے گا بٹ یہ آپ ہی لوگوں کے فیڈبیک پر بیسد ہے جو آپ جیسے بچے لاستی اروس سے پہلے اگزام دیئے تھے انہی کا جو فیڈبیک ہمیں ملتا ہے آج آپ میں سے بہت سارے بچے فیڈبیک دے چکے ہیں اور بھی دیں گے تو جیسے ہی اگزام آ جائے گا پھر آپ کو ایکچوال ریزلٹ پر ہمیں پتا چلے گا بہت سارے بچے کمٹ کر کے بتاتے ہیں سارے دینے نمبر پر میرا سلکشن ہو گیا اور آپ کو بھی کرنا چاہیے ایسا کیونکہ اس سے باقی بچوں کو کافی مدد ملتی ہے سو تینکیو بری مچ پور وچنگ چینل کو سبسکر کرنا چونکہ جیتنا آگے بڑھے گا آلٹیمیٹی آپ کو نمبر ویڈیوز اور کوالیٹی ویڈیوز بسیسے کیوں کسی دنگ کا کوئی بھی کمپرمائز کوالیٹی کو لے کر کے نہیں کرتے بہت کچھ بہت ہے جو ابھی آنا باقی ہے بیسٹ ڈیتو کم تھنکیو فر وچنگ سیو سو